اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ یونس راجبوت امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے بلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں یہ آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں جناب یہ آرہ والا سٹی میں ڈانس کیا جا رہا ہے بارہ ربی الول کے موقع پر تو آپ اس چیز کو دیکھ کر حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان عوام کے لئے یہ دیکھیں آپ یہ ڈانس کر رہے ہیں کوالیاں لگا کر ناتیں لگا کر ڈانس کیے جا رہے ہیں لیکن ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ ربی الول کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا بارہ ربی الول والے دن ڈانس کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے لیکن ہماری عوام جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے خرومتی کر رہے ہیں اور خلعام کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور میں آج اس لئے ویڈیو بنائی ہے میں نے کہ ہماری عوام کو پتا چلے کہ ہماری جو یہ عوام ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں ان کو پتا چلے کہ یہ جو کرتوتیں کر رہے ہیں اور یہ جو کارنامیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بیل گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر بھی ڈانس کر رہے ہیں اور یہ گانے لگائیں ہوئے ہیں یہ ڈانس کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو مانتے نہیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا فرمایا نہیں کسی جگہ پہ لکھا نہیں ہے کہ نات لگا کر بارہ ربی اللہ والدین ڈانس کرنا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کرنے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں اور اس دن ہم جشن منانے کی وجہے ہم اس دن یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح ڈانس کر رہے ہیں بچے بڑے یہ بڑے ڈانس کر رہے ہیں بڑوں کو دیکھ کر بچے ڈانس کر رہے ہیں اس لیے کہ جیسا بڑے کریں گے ویسے ہی چھوٹے کریں گے اور ہمارے ملک کے حالات خراب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائی اگر اس طرح کی یہ بےہودہ حرکتیں کریں گے دوسرے ممالک والے لوگ کس طرح وہ ہمیں دے کر مسلمان ہوں گے یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے یہ مسلمان جو لوگ ہیں یہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں تاکہ دوسرے ممالک کے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے یہ لگائی ہوئی ہے مطلب اسے کہتے ہیں کہ وہ پہاڑیاں کہتے ہیں انہیں پہاڑیوں کا نام دے دیا گیا ہے آپ یقین کریں یہاں پہ عورتیں بھی مجود ہیں عورتیں میک اپ کر کے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اردگرد جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں لیکن ان عورتوں کو اس چیز کا پرتا پتا نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے لیکن ان عورتوں کو تو عام روٹین میں بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ پردے کے بغیر غیر مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے لیکن یہ عورتیں جو ہے نا بارہ ربیو والدین پیار شہر ہو کر سرکھی پوڈر لگا کر باہر آئی ہوئی ہیں ان کا کیا کام ہے کہ یہ باہر آکے اس طرح آکے لڑکوں کے سامنے یا کوئی غیر معمولی بندے ہیں ان کے سامنے آکر یہ اپنی جسامت کی نمائش کروا رہی ہیں تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول نہیں ہے اور یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں کہ عورت فل عام بغیر پردے کے پھٹی رہے لیکن یہاں پہ بارہ ربیو والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا اپنانی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرآن پاک پڑھنا اور نوافل پڑھنے کی بجائے یہ ان بہہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور لوگ انہی کو دیکھ کر اپنا جو ہے طور طریقہ اپنا رہے ہیں حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کم کریں اور نبی پاک سارا سال ہم سارا سال ہم نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے اور ریاکاری سے باز نہیں آتے حسد کرنے سے باز نہیں آتے نمازیں نہیں پڑھتے قرآن تپاک نہیں کھولتے روزے نہیں رکھتے لیکن ایسا کون سا پیار ہے کہ جو بارہ ربی اول والدین ہماری عوام کے اندر اجاگر ہو جاتا ہے میں بہت انتہائی افسوس کے ساتھ اس عوام کو گزارش کروں گا اور میری گزارش ہے کہ آپ ان بہہودہ حرکتوں کی بجائے آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور سارا سال آپ آپ کے لئے سارا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول جو ہے سنتیں ہیں وہ آپ کے اوپر فرض ہیں اگر آپ پورا سال ہی نبی کی تعلیمات پر چلتے رہیں تو آپ کو اس طرح کی نوبت نہ آئے لہٰذا میں بہت ہی افصول کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کے سے لوگ بہت سے سبق حاصل کریں گے اور میں یہی چاہتا ہوں ان لوگوں کے لئے